نمسکار ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے گلڈا کے چمتکار کے پروڈیٹ کے بارے میں جو شچ میں پان میتی میں اس کا کتنا فائدہ کرتا ہے اس کو کسان بھئی فصلوں پر اس کا چھڑکاو کرتے ہیں تو یہ کون کون سے فائدہ کرتا ہے اور اس کو کسان بھئی کون کون سی فصل میں اس کا چھڑکاو کر سکتے ہیں اور اس کا چھڑکاو کب کرنا چاہئے اور کیسے اس کا چھڑکاو کریں اور اس کی کتنی ماترہ فصل پر چھڑکاو کرتے سمجھے کتنا فانی میں اس کا گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہے اور یدی ہم اس کا چھڑکاو فصل میں کرتے ہیں تو یہ ہماری فصل پر کتنے دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے اور اس کو ہم کن کن پروڈیٹ کے ساتھ میں پریوک کر سکتے ہیں یہ سب بھی باتوں پر ہم وشتہ سے چرچہ کریں گے تو جو بھی ہمارے کسی گیان کو پھیلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمارا کسی گیان چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے کسی گیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو جیسا کی اس پروڈیکٹ کا نام چمتکار ہے یہ چمتکار ایک ٹرونک جو گلڑا کمپنی کا پروڈیکٹ ہے یہ پروڈیکٹ ہے جو ایک پی جی آر ہے پی جی آر کا مطلب ہے ہم پلانٹ گروت ریگولیٹر بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور پی جی آر کا مطلب ہے اس کو جب فصلوں پر چھڑکاو کرتے ہیں تو جو انچائی بڑوار ہوتی ہے یعنی پودے کی جو گروت ہوتی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور کنٹرول کرنے کے بعد میں پودا میں پھول آنا اور پھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس پروڈیکٹ میں کون کون سا ٹیکنیکل پایا جاتا ہے تو اس چمتکار میں جو ٹیکنیکل پایا جاتا ہے فصل کا نام ہے میپی کیوٹ کلورائیڈ جو پانچ پرتیشت اس میں ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم اس کا فصل میں چھڑکاو کرتے ہیں تو کون کون شاہ فائدہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو زیادہ انچائی گروت ہوتی ہے یعنی پودے کی اونچائی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور کوئی پھل اور پھول یا کوئی پودا میں پھوٹا نہیں ہو رہا ہو تو اس میں اس کا چھڑکاو کریں اور جو پودا کے پھول میں جو پرجن کریا ہوتی ہے وہ بھی یہ کرتا ہے جسے پودے میں پھلوں کی سنکیا بڑھنی شروع ہوتی ہے اور شاہد ہی پھلوں کی سنکیا بھی بڑھ جاتی ہے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور شاہد میں پھول اور پھلوں کو گھرنے سے بھی روکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس پروڈیکٹ کا چھڑکاو کن کن فصلوں میں کر سکتے ہیں تو آپ اس پروڈیکٹ کا چھڑکاو سبھی فصلوں میں کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس پروڈیکٹ کا چھڑکاو کب اور کیسے کرنا چاہیے تو اس پروڈیکٹ کا چھڑکاو آپ پھول اور پھوٹاو شروع ہو جاتی ہے اس میں یہ چھڑکاو کرنا چاہیے اور جو قد برگے فصل ہوتی ہے اسے جیسے آلو، گازر، موری، پیاج جو زمین میں مٹی میں ہوتی ہے جو آپ اس چمدکار کا چھڑکاو قد بنتے سمیں آپ اس پہ قد کی سائز بڑے گی اور گھنورتہ بھی بڑے گی اور ان کی کوالیٹی بھی اچھی بنے گی اس کے لئے قد بنتے سمیں اس میں چھڑکاو کریں کئی فصلیں ایسی ہوتی ہے جس کی بار بار توڑا ہی ہوتی ہے جیسے مرچ ہے، بینگن ہے، ٹماٹر ہے اور بھی کئی فصل ہے، سیم ہے، بھنڈی ہے اور مٹر ہے ایسی فصلوں میں آپ ایک بار چھڑکاو کرنے کے بعد میں اس کا دوبارہ بھی چمدکار کا دوائی کا چھڑکاو کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس چمدکار دوائی کا چھڑکاو کیسے کرنا چاہیے تو اس کو آپ سبھی فصلوں میں ایک ہی طرح سے پریوگ میں لیں جو پریوگ ہے چھڑکاو ویدی چھڑکاو ویدی سے ہی اس پروڈیٹ کو پریوگ میں لیں یا آپ بوند بوند کی شچائی کرتے ہو تو آپ اس بوند بوند شچائی کے ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس چمدکار پروڈیٹ کی کتنی ماترہ ہم کو لینی ہے جو فصل میں چھڑکاو کرنے چاہیے جو آپ اس کی ماترہ یعنی ماترہ ہے جو فصل کے انشار ہے موشم پر نربر کرتی ہے کہ اس کی ماترہ کتنی ماترہ ہم کو لینی ہے فصل میں ایوریز میں ان کی ماترہ ہے وہ چار سو سے پان سو پرتی اکڑ کے حشاب سے ان کا چھڑکاو کریں یہ دی آپ پانی میں دے رہے ہیں تو چاریس سے پچاس ایمیل پندرہ لیٹر پانی میں دے سکتے ہیں اس پروڈیٹ کو کن کن پروڈ کے ساتھ میں اپن دے سکتے ہیں یعنی ملا کر دے سکتے ہو تو آپ کو الگ الگ سبھی پروڈیٹوں کے ساتھ میں ملا کر اس چمدکار پروڈیٹ کو کام لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا چھڑکاو کرتے ہیں تو ہماری فصل میں کتنے دنوں تک اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے جو اسے آپ ایک بار اس کا چھڑکاو کرتے ہو تو اس کا دس سے پندرہ دنوں تک اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس کا اثر دس پندرہ دنوں تک رہتا ہے تو ساتھیوں یہ تھی چمدکار پروڈیٹ سمندی جانکاری جو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں دنیاواد جے جوان جے کسان جے ہند موسیقی موسیقی